پروگرام پیغام انسانیت ایکسل کی ہے دین کے اندر ایکسل کی ہے علامہ ابتسام علیہ زہیر حفظ اللہ تعالی ہمارے بیٹ میں موجود ہے علامہ صاحب ویلکم اور آپ کا میرا ایک معمور بھانجے کا بھی تعلق ہے لیکن آج ذرا سا فارمل ہم ڈسکیشن کریں گے لوگ آپ سے بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں حقیقت بات ہے میں بڑا ساتھ انسپائرڈ ہوں آپ سے بختلف موضوعات پر آپ سے ڈسکیشن چلتی رہتی ہیں آج ایک سپیسیفک جو ہے نا میں ایک ٹاپک لے کے آئے ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے ڈسکس کیا جائے اس کی وجہ ہے کہ آپ عملی طور پر سیاست کے اندر بھی ماشاءاللہ ایکٹیف ہیں دین کے اندر بھی ماشاءاللہ آپ ہزاروں لکھوں بلکہ میں سبتہ کروڑوں لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں مجھے یہ بتائیں سیاست اور اسلام کا کیا تعلق ہے اور کیا جو ہمارے معاشرے کے اندر سیاست چل رہی ہے کیونکہ ایک پرسپشن ڈیویلپڈ ہے کہ مولویوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اسلام کا تعلق سیاست سے نہیں ہے سیاست الگ چیز ہے اسلام الگ چیز ہے ان دونوں کو عبس میں نہ ملائیں اور ان دونوں کو سیپرٹ رہنے دیں اور کافی زیادہ اعتراضات بھی ہوتے ہیں ان لوگوں پر جو لوگ دینی کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو لوگ ممبر رسول پر بیٹھ رہے ہوتے ہیں جب وہ سیاست کے میدان میں آتے ہیں کافی زیادہ اعتراضات اٹھاتے ہیں لوگ کہ بھئی آپ کا یہ کام نہیں ہے آپ کی فیلڈ نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کیا سیاست کا کوئی کونسپٹ ہے اسلام کے اندر کیا اسلام اجازت دیتا ہے سیاست کرنے کی اور اگر دیتا ہے تو کس قسم کی سیاست کی اجازت دیتا ہے کیا ڈائنمکس ہیں دیکھیں بنیائی دور بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جو سورٹ آف انپیریشن یا سورٹ آف گائیڈنس ہے ہمارے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے جو بات قرآن مجید سے واضح ہو جائے یا حدیث طیبہ سے واضح ہو جائے وہ بات جو ہوتی ہے وہ ہمارے لیے ایک رہنماء کی حصیت رکھ لیتی ہے وہ ایک کنکریٹ ریالیٹی ہوتی ہے جس کو ہم کسی بھی طور پر ڈینائی نہیں کر سکتے تو قرآن مجید کا وہ تعلیہ کرنے کے بعد اور سنت نبیہ شریف کے ساتھ رہنمائی حاصل کرنے کے بعد یہ بات بلکل واضح ہوتی ہے کہ اسلام ایک اکمل ذاتہ حیات ہے جو اقائد عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات میں سیاسیات کے اندر بھی اپنے ماننے والوں کی کامل رہنمائی کرتا ہے اسلامی سیاست کے مقاصد بھی متعین کر دیئے گئے ہیں ایک پرنسپلی کر دیئے گئے ہیں اور کچھ واقعات ایسے ہیں جن سے ان نتائج کو ہس کرنا کچھ مشکل نہیں کہ اسلامی سیاسیات جو ہیں اس کے اہداف اور اس کے مقاصد کے ہیں قرآن جید میں اللہ تبارک وطالہ نے کئی ایسے حکمرانوں کا بھی ذکر کی ہے جو اللہ تبارک وطالہ ایک برگدیدہ تھے مقرب تھے اللہ ایک قریبی تھے اور وہ زمین کے پر اللہ تبارک وطالہ کے حکامات کی بڑے ہی آسان اندات ہے تنفیذ کرتے رہے حضرت تعلوت کا ذکر بھی قرآن جید میں اس اتوار سے موجود ہے کہ حضرت شموائل اللہ اسلام کے پاس بنی اسرائیل کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا ہم ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جسی قیادت کے اندر ہم ان لسکروں کا مقابلہ کر سکیں جو لسکر دفاع اسلام یا اسلام کی پروفگیشن یا دین کی پروفگیشن کے راستہ میں رکاورٹ بنے ہوئے ہیں تو حضرت شموائل اللہ اسلام نے یہ بات کہی اللہ نے تو مالی تعلوت کو بادشاہ کے دور پر پوائنٹ کر دی ہے تو بنی اسرائیل کے لوگ اس بات میں بڑا حیران ہوئے ان کے دین میں یہ حیال آیا کہ تعلوت جو ہیں مالی اعتبار ہتنے مستحکم نہیں ہیں تو انہوں نے اپنی اس ریدرویشن کا ادارہ حضرت شموائل کے سامنے کیا اور یہ بات کہی کہ اس کے پاس تو مال کی فراوانی نہیں ہے تو حضرت شموائل نے جواب دی کہ اللہ تبارک وعدہ نے کہا اس کو مال میں فراوانی تو نہیں دی لیکن طاقت بھی دی اور علم بھی دی ہے تو علم اور طاقت اگر موجود ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ جو ہے علم کی روشنی چیزوں کو انکلوڈ کر سکتا ہے طاقت کے ساتھ انفورس کر سکتا ہے تو یہ کام جو اس کے اندر کرنے کی اللہ نے صلاحیت ودیعت کی ہے پھر اللہ تبارک وعدہ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ حضرت تعلوت اپنے لشکریوں کے ساتھ نکلے اور آپ نے اللہ کے حکم سے جو انہیں جالوت کے لشکر کو شکست دی تو آپ کے لشکر ہی کے اندر سے حضرت دعوت علیہ السلام ایک اس وقت ایک سپاہی کی حسیہ سے موجود تھے بعد ایزان اللہ تبارک وعدہ نے حضرت تعلوت کے بعد ان کو جو ہے بادشاہت اتا کر دی حضرت دعوت اور حضرت سلمان علیہ السلام کی بادشاہت جو ہے وہ اس اعتبار سے ایک مثالی بادشاہت کی ایک دستاویز بن جاتی ہے کہ بیق وقت اللہ تبارک وعدہ کے نبی بھی تھے اس کے رسول بھی تھے اور اللہ تبارک وعدہ ان کو اقتدار سے بھی نوادہ تھا انہوں نے اپنے اقتدار کے دریئے انسانیتی بینیفٹ کے تمام کام کیے اللہ تبارک وعدہ کی حاکمیت کو انفورس کیا حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی تھی کہ آپ کو جنات حشرات الارض اور جتنے اس دور کے چرین پرین تھے وہ بھی آپ کے دربار میں ان کا ایک نمائندہ موجود ہوتا ہے اتنی وسیع سلطنت کے باوجود جب خود ہود نے آپ کو آکھ اس بات کے بارے میں باخبر کیا یا آپ کو اس بات کی انفرمیشن دی کہ میں ایک ایسی بستی کے پاس سے آئی ہوں جس بستی کے لوگ جو ہیں سورج کی پوجہ کر رہے ہیں حالانکہ ان کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے تو فوراں سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام جو تھے اس بات پر ایکشن لیتے ہیں آپ ایک مراسلہ بیجتے ہیں ملکہ سبا کے نام ملکہ سبا اس مراسلے کو پڑتی ہے تو اس مراسلے کی ورڈنگ سے اس بات تاں دعا لگا لیتی ہے کہ یہ انتہائی طاقتور بادشاہ کی طرح سینوہ لیٹر ہے حضرت سلمان علیہ السلام جو ہیں ملکہ سبا کے تحت کو جو ہیں لانے کے بارے ان درباریوں سے مشورہ کرتے ہیں ادھر سے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے حوالے سے مشورہ کر رہی ہوتی ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام جو مشورہ کرتے ہیں تو آپ کے دربار میں موجود ایک جن جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں دربار برخواست ہونے سے قبل ملکہ سبا کے تحت کو یہاں پہ لادوں گا لیکن وہی پر ایک ایسا شخصی کا کتاب کا علم تھا وہ یہ بات کہتا ہے کہ آپ کے پہلو بدلنے سے قبل یا پلک جھفٹنے سے قبل جو ہے اس تحت کو یہاں پہ حاضر کر دیا جائے گا ملکہ سبا کا تحت وہاں پہ ہوتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کو دعوت توحید دینے کے لیے اس کو آلٹر کرتے ہیں اس کے تحت کو آلٹریشن کے دوران جو ہے جب دوبارہ آلٹر کرنے کے بعد اس کو سامنے رکھا جاتا ہے ملکہ سبا اپنے تحت کو پہچان جاتی کہتی تو میرا ہی تحت ہے اب حضرت سلمان علیہ السلام نے اصل میں اس کی ویژم کو اڈریس کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات وعدے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ڈیسپسن کا شکار ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام کے محل کے اندر ایک ایسا حصہ تھا جس کے اندر شیشے کے فرش جتنا ان کے جڑاؤ تھا شیشے کے جڑاؤ تھے بڑا ہی خوبصورت فرش بنایا جیا تھا جو دیکھنے والی آنگ کو جنہیں یوں مسوس ہوتا جاتے پانی کھڑا ہو تو آپ اس کو محل کے اس حصے کے بلاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ جب اس حصے کو دیکھتی ہے فَلَمَّا رَاتُوا حَاسِبَتُوا لُجَّتَنْ وَقَشَ فَتَنْسَا كَئِهَا تو وہ اس کو وہ پانی گمان کرتے ہیں اپنی پندلی سے جو ہے نا اپنے کپڑے کو اٹھاتی ہے تو حضرت سلمان جواب میں اس موقع پر یہ بات کرتے ہیں اِنَّهُ سَرْهُمْ مُمَرَّدُمْ مِنْ كَوَارِیرِ کہ جس فرش کو تم جو پانی کا حیال کر رہی ہو یہ در حقیقت شیشے کا فرش ہے گویا کہ آپ اس کو میسی دیتے ہیں کہ جس طرح تم شیشے کے فرش اور پانی میں تمیز نہیں کر سکے اس طرح تم اللہ تعالیٰ کے نور اور سورج کی روشنی میں تفریق کرنا سے ایک آسا رہی ہو اب ملکہ کی وزجم پر گوھر کریں ملکہ اس موقع پر کیا الفاظ کہتی ہے کوئی مقالمہ نہیں ہوا صرف اس کو جانا ایک راستہ دکھایا ہے تو ملکہ الفاظ بولتی ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کرتی ہوں گویا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی اس سلطنت میں کس قدر دعوت دین کو جنا ایک انہوں نے کس انداز سے ہائی لیٹ کیا پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی جب آپ حکومت میں گوھر کرتے ہیں تو اس حکومت میں یہ بڑی وعدے طور پر نظر آتی ہے کہ آپ غلے کی تدوین اس انداز میں کرتے ہیں کہ خوشحالی کے ساتھ سالوں کے اندر نہ صرف یہ کہ آنے والے ساتھ سالوں اگر اللہ سور کر لیتے ہیں بلکہ اس سے ملک مصر کے علاوہ پورے کے پورے علاقے کے جو لوگ ہیں گرد و نوا کے لوگ بلکہ عالمگی صدا پر لوگ جائیں اپنی غدائی ضروری آگ پر پورا کرنے کے لیے آپ سے رجوع کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے گلے کی تدوین اور سارے اس مالی تندیم کو یہ بات جو آج جس انداز میں آپ نے چلائی اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ یہ بات وعدے کرتی ہے امرانوں کی ذمہ داریوں میں پبلک کے پروپرڈیز اور پبلک ایسٹ کو حفاظ کرنے کا جو اسلام میں کس انداز انشور کیا گیا پھر پبلک کے اندر جو لوگ فساد کو پیدا کرتے ہیں ان کو کلا کما کرنے کے لیے اللہ نے ڈریکشن دکھائی ہے وہ حضرت زلکر نین کا واقعہ ہے کہ اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی انہوں نے مختلف سفر کیے تو ایک سفر انہیں ایک ایسی بستی کی طرف کیا جس بستی کے لوگ یاجوج اور ماجوج سے بڑے تنگ تھے تو حضرت زلکر نین نے ان کے لیے جو ایک جو دو پہاڑوں کے دامن سے باہر آتے تھے اور وہ بستی والوں کو فساد کر کے لوٹ مار کر کے وہاں سے نکل جاتے تھے تو حضرت زلکر نین نے ایک کام کیا کہ آپ نے دو پہاڑوں کے درمیان لوہے کی چادریں کھڑی کر کے ان کے درمیان تامبہ پہ گلا کے جو انہوں نے درمیان پہ پہاڑ کے ان کو فل کر دیا تو وہ اب یاجوج ماجوج اس پہاڑ کے پچھلے طرف رہ گئے اور بستی کے لوگ انہوں نے شر سے محفوظ ہو گئے گویا کہ شر سے محفوظ کرنے والا کام بھی جو انا وہ حکمرانوں کے دن میں ہیں پھر اللہ تعالیٰ تعالیٰ سورہ حاجز کے اندر اس بات کو بڑا احسن انداز میں ہائیلائٹ کیا ہے کہ جن لوگ اللہ زمین کو پر اقتدار دیتا ہونے چاہیے کہ وہ نمازوں کو قائم کروائیں زکاة نظام جو ہے اس کو نیشیٹ کروائیں معروف کاموں کا حکم دیں اور منکر آس سے روکیں نہیں نہیں یہ بلا نہیں ہے اللہ دینا امک کرناہم فی لاز اچھا اس کے اندر یہ بات جو ہے نا اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ان کے فرائض جو ہے نا یہاں پہ بیان کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآنی کے محتلی مقامات کے بر یہ بات بھی جو ہے نا اس کو وعدے کیا ہے ان الحکم اللہ اللہ کے زمین پر اللہ تعالیٰ کے حکامات کی تنفیذ ہونی چاہیے اللہ نے اس بات کو بھی ہائی لیٹ کیا مَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَانْ دَلَى اللَّهِ فَاُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَاُلَائِكَ هُمُ الْقَافِرُونَ جو زمین پر اللہ تعالیٰ کے حکامات کو نافذ نہیں کرتے یا وہ منکر ہیں یا وہ ظالم ہیں یا وہ فسک و فجور کے راستے کے اوپر ہیں قرآن ایک انٹرپیٹیشن کے مطابق اگر ہمارا حکمران ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکامات کو نافذ نہیں کر رہا تو اکارڈنگ ٹو قرآن وہ ظالم بھی ہے کافر بھی ہے اور فاسق بھی ہے ظالم اور فاسق تو یہ یقینی طور پر ہوگا لیکن کفر کا فتوہ ہم اس لئے لگانے سے اس میں احتیاط بھی کرتے ہیں اور اس میں ہم پیش کر بھی اس لئے نہیں کرتے ہیں کہ این ممکن یہ ہے کچھ ایسی مجبوریاں ہوں جن کی وجہ سے وہ ان کو نافذ نہ کر رہا لیکن وہ دل سے قرآن اقلاب قلام اللہ کا باغی نہ ہو کیا اسلام اس کی پریولیج دیتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہیں تو اس میں آپ تھوڑا اگر وہ اس آل در آپ نے نفس کی اتباع کرتے ہوئے یا کسی بیرونی یا حارج یا دہلی دباؤ کے وجہ یہ کام نہیں کرتا لیکن وہ حقیقت میں باغی نہیں ہے اور وہ بریو ذمہ ہے اس بارے نہیں نہیں اس کو کافر نہیں کہا جائے گا میں یہ کہتا ہوں اگر نفس کے دباؤ کی وجہ سے یا بیرونی یا اندرونی مداخلت یا کسی وجہ سے اگر وہ حکم کو امپلیمنٹ کرنے میں کاثر ہے اللہ تعالیٰ کا تو کیا اس کو تھوڑی بہت پریولیج ہے کفر کا فتوان ہی ہم لگائیں گے کفر کا فتوان ہی لگائیں گے کفر کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس کے دل میں بغاوت کا ایک دائیہ موجود اور وہ ریولٹ کے پر مادہ ہوگا لیکن سرٹیفائیڈ فاسق اور ظالم ہے وہ فاسق اور ظالم تو ہوگا کیونکہ فسکو فجور کے راستے پہ تو ہے ظلم کے راستے پہ تو ہے اس لیے علماء اس بارے میں احتیاط کرتے ہیں تو اوائیڈ کرنا چاہیے لیکن فسکو فجور اور ظلم بڑی یہ باتیں ہیں اگر کوئی انسان اپنی کپیسٹی ہونے کے باوجود یہ کام نہیں کرتا یہ کام نہیں کرتا فسکو فجور کے راستے پہ ہے ایک طرف تو یہ وہ باتیں جو ہمیں کلام اللہ سے حاصل ہوتی ہیں دوسرے ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فرامین مبارکہ کا پرگور کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے رشاد فرما رہا ہے بنی اسرائیل کے جو سیاسی رہنماء تھے وہ ان کے انبیاء تھے گویا کہ آپ نے سیاست کو پیغمبرانہ ایک مشن جو ہےنا اسے قرار دی ہے اور خود آپ کا جو شریٹسمنٹ کے طور پر ایک رول اور کردار ہے وہ ازر بن شمس ہے آپ فقط مسلح اور دینی رہنمائی کا فرائض کو انجام نہیں دے پیرے بلکہ آپ نے ریاست کی علیوی ظلفوں کو بھی بہترین انداز میں سموارا ہے اس لئے مائیکل ہارٹ نے پھر یہ بات کہی ہے کہ کہ آپ دنیا کے واحد رہنمائیں جو فقط مسجد کی امامت کا فریدہ انجام نہیں دے پیرے نہ صرف آپ نے روحانیت کی تطہیر کا فریدہ انجام دیا ہے بلکہ آپ نے مادی اعتبار سے بھی اتنے طہار تطہیر کے لواد مات تھے ان کو بھی بطریق احسن آپ نے انجام دیا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی سٹیٹسمنٹ تھے اور آپ کا سٹیٹسمنٹ کا طور پر رول جو ہے وہ کائنات کے اندر جو انہیں ایک نمونے کے تیزے رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد جو آپ کے حلافہ ہیں انہوں نے آپ کی اس جو ہے نا لیگیسی کو سنداد میں آگے بڑھایا آپ کی جانشینی کو سنداد میں آگے بڑھایا ہے کہ انہوں نے کیسی مثالی حکومت کی ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے پہ ذات کے مفادات کو تو تصور بھی نہیں کیا لیکن ریایہ کے مفادات کے لیے انہوں نے ہر اعتبار سے جو انا اپنا بھی کردار ادا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھی زمین کے پر نافذ کیا اور ریایہ کی جو ہشحالی تھی یا ان کے لیگر جو ضروریات تھی ان کو پورا کرنے کے لیے بہترین ناز کے اندر جو انا اپنا کردار ادا کیا حلاف تے روشدہ کے موڈل کے اندر حضرت ابو کا صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کردار جو انا ہمارے سامنے ہیں اس کے بعد ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ طویل عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ڈومینیشن دیے رکھی اس گلوپ کے اوپر اس پلینٹ کے اوپر مسلمان جو تھے غالب رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی طاقتیں تھیں ان کے مقابلے مغلوب رکھی لیکن وہی جو بات کہی جاتے ہیں جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا اور غلامی بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر کہ پھر وہی ہوا کہ بتدریج جب مسلمانوں میں ان حطاعت آیا تو دین اور دنیا کی عبدوی پیدا ہوئی اور مسلح ریاست میں جب ایک گیپ پیدا ہوا تو الٹی میٹلی جب آپ علم دین کی جو ایک انسائٹ تھی اس سے محروم ہوئے تو الٹی میٹلی پھر ہائی شاہ کا گلبہ ہوا شہوات کا گلبہ ہوا اور آپ کی ڈیزائرز کا گلبہ ہوا اور سیاست جو تھی نا اس موقع پہ ایک پاور لس کی شکل احتیار کر گئی ایک اقتدار کو گین کرنے کا جو راستہ جانا وہ بنا دیا گیا ایک جوٹ کا جو ہے نا ایک جو ہے نا اس کی ڈائنامکس کو سیاست کا نام دے دیا گیا حالانکہ سیاست کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اللہ کی زمین کے پر اللہ تبارک وطالعہ کے احکامات کی تنفیذ کی جائے اور ان احکامات کی تنفیذ کے دریئے ریایہ کے جملہ مسائل کو حل کیا جائے تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں اسلام کا جو موڈل ہے سیاسیات کے تبار سے بڑا ہی پرفیکٹ موڈل ہے اس کے اندر یہاں پر اللہ تبارک وطالعہ کے دیوائن لاؤس کی امپلیمنٹیشن کا کمپلیٹ کنسپٹ موجود ہے وہیں پر ریایہ کی فلاح و بحبود کا بھی کمپلیٹ کنسپٹ موجود ہے اس لیے کہ اسلامی ارکان کا تیسرا رکن زکاة کا رکن ہے شہادتین اور نماز کے بعد زکاة کے رکن کو ایک انتہائی امپورٹنس دی گئی ہے تو زکاة جو ہے یہ obligatory charity ہے جو ہر مسلمان کے پر اللہ تبارک وطالعہ لازم کی ہے تو اس obligatory charity کو اگر ہم معاشرے کے اندر صحیح طور پر امپلیمنٹ کریں جیسا کہ اہد رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم اسی principle کو فالو کریں جس principle کہتا ہے زکاة کو اس کو collect کیا جاتا تھا کہ اس کو اس علاقے میں جس سے collect یہ جائے اسی علاقے کے development کے اوپر اسی علاقے کے فقیروں کی اور غربہ کی بحالی پر لگا دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے سے جو ہے نا بالکل غربت کا حاتمہ ہو سکتا ہے اگر لاہور سے collect ہونے والی زکاة جو ہے لاہور کے گرد و نواہ میں رہنے والے غربہ مساکین پر لگا دی جائے گجرہ والا سے collect ہونے والی زکاة گجرہ والا کے اندر جو ہے نا غربہ مساکین کے پر لگا دی جائے جو بھی موڈل بنا لیا ہے چھوٹا یونٹ یا بڑا یونٹ اس یونٹ سے collect ہونے والی زکاة اگر اس یونٹ کے پر implement کیا ہے اس کے پر اس کے لگائی جائے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندرنا خود بہت بدحالی اور جو معاشرے کی ضبو حالی جو ان کا معاشرین حطاعت ہے اس کا بہترین طریقہ تنبا ہوا سکتا ہے مسلمان ایزے ہول بالخصوص پاکستان تنزلی کا جو شکار ہے آپ کی جو گفتگو سے میں نے پرسیف کی ہے وہ یہ کیے کہ جو سیاستدان ہے یا جو لوگ ان پاور تھے وہ ڈیرے لوگے اپنے مقصد سے جو دین نے ان کو حکامات دیئے تھے اسے ڈیرے لوگے ان کا صرف اور صرف مقصد پاور گین کرنا رہ گئے تھے کیا یہی وجہ ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ جو ہے اس وقت تنزلی کا شکار ہے اور ہم بدترین معاشی اور معاشرتی بدھالی کا شکار ہے دیکھیں ہی میں ایک چھوٹی بات ہوں اسلام کے اندر حقوق و فرائز کو بہت اہمیت دی گئی ہے کوئی چھوٹا چھوٹا یونٹ بھی حقوق و فرائز کے بیلنس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا مثال دے رہا ہوں ایک گھر ہے جس کا میاں اپنے حقوق تو مانگتا ہے لیکن اپنی ذمہ داری آپ فرائز ادا کرنے پر تیار نہیں تو آپ سوچ لیں اس گھر کا کیا حال ہوگا اس کے اندر ہر وقت جو انا نفسہ نفسی ہوگی کشیدگی ہوگی رڑائی جگڑے ہوں گے اس طرح بی بی جو انا وہ اپنے حقوق تو مانگتی ہے نان نفکے کی طلبگار تو ہے اپنے لئے بہترین لباس کا تغادہ تو کرتی ہے بہترین رہائش کا تغادہ تو کرتی ہے لیکن جو اس کے فرائز بنتے ہیں حامن کی طرح جو اس کی اپلیگیشن ہے اس کو ادا کرنے کے لئے تیار نہیں تو الٹی میٹلی نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ معاشرے کے اندر پھر اس کے لئے گھر پہی ٹھوڑ بھی جاتے ہیں تلاکہ تک نو بھی آ جاتی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے جو ہم سائیوں کے حقوق ان کی اداعیگی کے اندر تتحول بڑھتا جاتا ہے والدین کے حقوق کی اداعیگی کے اندر بھی کمی کتا ہی کی جاتی ہے تو یہی معاملہ جو ہے نا فرائز اور حقوق کا ریایہ اور حکمرانوں کے درمیان بھی ہے کوئی حکمران نہیں کہ یہ بات نہیں کہ میں حاکم بن گیا ہوں تو میرے پاس ایک کرسی آگئی ہے تو یہ کرسی میرے پروٹوکول کے لئے استعمال ہو جائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک ایمانت سونپی گئی ہے اس ایمانت کے اندر جو آپ کے رائٹس آپ کو دیئے گئے ہیں کہ لوگ آپ کی اطاعت کریں لوگ ڈسپلن مریں لوگ آپ کہاں کوپریٹ کریں یا اس وقت آپ صحیح معنی میں اس کو سیکھ کر سکتے ہیں جو آپ کی ذمہ داری آپ ان کو ادا کریں پرسنل بینفٹ کے لئے کرسی کا استعمال کرنا یا پاور کا استعمال کرنا یا اپنے اہدے کا استعمال کرنا اسلام کے اندر کوئی تصور موجود نہیں ہے اور اگر کوئی بندہ کرتا ہے میں یہ بات سمجھتا ہوں ایک بندہ جو انتہائی گروبت کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کی بنیادی نیسیٹیز بھی یہ آپ کے ریاستی فرائز کی انجام دہی کی وجہ سے سیکریفائس ہو رہی ہیں تو وہ اس لیے اتنی تنہا بیت المال سے لینے کا مجاد ہے یا تھرکاری حضانہ سے لینے کا مجاد ہے جس سے اس کی بنیادی فنڈامنٹل ضروریات پوری ہو سنے ہیں نیسیٹیز پوری ہو سنے ہیں لیکن اس کے اندر وہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران بڑے زیادہ لیکجریز کی طرح بڑے بڑے مالات اور اس کے اندر کئی تفاصل لیکجریز کے وہ سیکھ نہیں کرتے بلکہ اپنے اتیارات کو استعمال کرتے کجمی طرح کرپشن کو بقیادہ طور پر جب معاشرے کے اندر جو نہ اس کو فروغ دیتے ہیں اور سرکاری معاملات اور پبلک پروپرٹیز کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح ان کی داتی پروپرٹیز ہیں سیدنا دین ورہن سیدنا علی المرتضیٰ کی زندگی ہمارے سامنے ہیں انہوں نے کس انداز کے اندر حکومت کی ہے کہ انہوں نے بیت المال کو بقاعدہ طور کے پبلی کے رفاع عامہ کے لئے چلایا آپ اتباعت اندار کریں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی بقاعدہ باغبانی کرتے رہے ہیں آپ بتائیں وقت کا حاکم وقت کا حریفہ ہوتے باغبانی کی ضرورت ہو سکتی ہے اس لئے انہوں نے باغبانی کی ہے جس کا مطلب یہ ہے وہ سرکاری حضانے کے ساتھ بلکل آپ کے بدین میں کوئی سباہ کنسپٹ ہی نہیں تھا اور انہوں نے تو اکاؤنٹی بلیٹی کے لئے خود پیش بھی ہو جاتے تھے حضرت فاروقی آدم حضرت فاروقی آدم اکاؤنٹی بلیٹی کے بجا پیش ہوتے تھے اور لوگ ان کا بجا کر اعتراض کرتے تھے وہ اعتراض کے پر اس کے پر کوئی گلا نہیں تھے بلکہ اس کو سیٹسفیکٹری جواب دیا کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں کہ جب آپ کوئی سوال کرتے ہو کمرانوں سے تو آپ کے اوپر ایک انتقامی کاروائی شروع ہو جاتی ہیں تو یہ جو یہ غلط بات ہے میں کوئی چھوٹی بات ہوں اگر نیت سوال کرنے جو ہے اصلاح کی ہو اور بقایت اور اس کی نیت جانا چاہتا ہوں اس بات کو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پبلک پراپرڈی کو استعمال کیا جائے سرکاری حدانے کو اپنے بینیفٹ کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے تو بقایت اور کے پر سوال کر سکتا ہے تو یہ کچھ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے جتنا ہم ایک میں سمجھت ہوں اخلاقی تنزلی کا شکار ہے اخلاقیات ختم ہو گئی ہے جو پولیٹیکل پارٹیز میں ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہر چیز آپ خود observe کرتے ہیں کیا حل ہے اب کس طرح اس کو اوورکم کیا جا سکتا ہے کیا لوگوں کو چاہیے کیا اقدامات لیں اس کے حوالے سے اور آپ بتائیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر کون سے وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کو چوز کر کے یا جن کو دیکھ کے لوگ ووٹنگ کریں اپنے حکمران کے اندر بیسیکلی کیا چیزیں کو دیکھیں میں دیکھتے ہیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ وہی درینا بیماری وہی نامخکمی دل کی علاج اس کا وہی یا بین اشاعت انگیہ تھا تاکی کہ ہم اس وقت جس انہتاعت کا شکار ہیں ہماری امت کے جتنے مسائل ہیں ان کا حل ابھی بھی انہی چیزوں پن ہے جن سے ہمارا ابتدائی معاشرہ سلجا تھا اب آپ یہ دیکھیں ہم جس آج احلاقی انہتاعت کا شکار ہیں اس سے کہیں زیادہ احلاقی انہتاعت کے شکار معاشرے کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کے دری ایک مسائلی معاشرہ کنورٹ کر دیا اس معاشرہ بیٹے لوگ جو تھے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اس معاشرہ شراب کے جامعوں کرنے جو تھے ہر وقت جو تھے شراب کے نشے میں دت رہا کرتے تھے اس معاشرہ کے لوگ معمولی معمولی تنازات کے پر گردنے کاٹنے میں مادہ تیار ہو جاتے تھے وہ کیا چیز تھی جس نے گردنے کاٹنے والوں کو جو تھا ایک دوسرے کا محافظ بنا دیا وہ کیا چیز تھی جنہوں نے بیٹیوں کے زندہ درگور کرنے والوں کو غیروں کی بیٹیوں کا محافظ بنا دیا وہ کیا چیز تھی جنہوں نے نشہ میں دت رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی کی کہ ذکر اثکار کا عدی بنا دیا تحجد گذار شب زندہ دار بنا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ کے اندر ریفرمیشن کی اور معاشرہ کے اندر اصلاح کی یہ نا بقاعدہ طور پر ایک گنجائش موجود ہے اگر ہم حقیقی ایمانوں میں اپنے حکمرانوں کو چوز کرتے ہیں اس بات کو دیکھیں کہ کریکٹر کس کا آل ہے علم کس کا آل ہے decision power کس کی آل ہے sincerity کس کی آل ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر ان چیزوں کو اگر ہم بدنے در رکھتے ہوئے کون صحیح معنوں میں حقوق و فرائض کے جو اللہ تبارک و تعالی نے دستاوید ہم پر نادل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی تعلیمات کے لئے ہمیں جس طرح گائیڈ کیا کون ان چیزوں کو زیادہ بہابر آگا ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں علم کو دیکھتے ہوئے اور اس کے کریکٹر کو دیکھتے ہوئے اور اس کی sincerity کو دیکھتے ہوئے اور اس کی قوت عمل کو دیکھتے ہوئے اگر ان چیزوں کا منیات فیصلے کی جائیں علامہ صاحب یہیں سے گفتگو کنٹینو کریں گے ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا دیکھ سکتے ہیں آپ اللہ کے کتنا قریب ہے لیکن ہر سیاستدان ہر پولیٹیکل لیڈر یہ کلیم کرتا ہے کہ میرا کریکٹر یہ سب سے آل ہے میری لائلٹیز سنسیریٹیز جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں مطلب اور ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلیم گیم چل رہی ہے ہر سیاستدان کہتا ہے کہ اگلا غلط ہے میں ٹھیک ہوں اور جو مجھ پر الزام لگا ہے وہ سیاسی بنیادوں پر لگا ہے تو کیا پیرمیٹرز ہیں ججمنٹ کے آپ کے اور میرے پاس کیا ایسی میری بات سمجھتا ہوں اصل بات ہے ہم اپنی اوٹلوک کو درست کرنے کی ضرورت ہے میں کو چھوٹی مثال دیتا ہوں اگر آپ پنک شیشوں علی آلی آنے کے لگا دیں گے تو آپ کو پورا انوارمنٹ پنک نظر آئے گا آپ گرین شیشوں علی آنے کے لگا دیں گے آپ پورا انوارمنٹ آپ کو گریم نظر آنے شروع جائے گا آپ نیلے شیشوں علی آنے کے لگا لیں تو آپ کو پورا انوارمنٹ نیلہ نظر آنے شروع جائے گا اصل بات دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ سٹینڈر کی چیز کو بناتے ہیں اگر تو آپ سٹینڈر بناتے ہیں اپنے محبوب لیڈر کے فلوسفی کو تو اس کے تنادروں چیزوں کو دیکھیں گے تو آلٹی میٹلی آپ کو اپنے لیڈر میں فالس نظر نہیں آئیں گی بلکہ اس کے اپوننٹس میں فالس نظر آئیں گے اگر آپ کو یارڈ سٹیف بناتے ہیں کسی دوسرے لیڈر کو تو پھر آپ کو اس کو جو اپونس کرتا ہے اس کے اندر فالس نظر آئیں گے اور اس کے ہم نواہوں میں آپ کو کوئی ہمی نظر نہیں آئے گی ہمیں یارڈ سٹیف جو ہے نا ہمیں جو پیرامیٹر ہے بنیاد بنانے کی ضرورت ہے وہ کتاب و سنت کو بنیاد بنانے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو نا ویجن اس کا بنیاد دی ہے نا ہم وہاں سے بنیاد اٹھائیں ہمارے نزدیک جو کسی کریکٹر کی بنیاد وہ ہو جو کریکٹر کتاب و سنت ہے جس کو ایک آئیڈیل کریکٹر قرار دی ہے اگر کتاب و سنت کے اندر مورل کرپشن کے مثال دینا گنجائش موجود نہیں ہے مونیٹری کرپشن کے اسلام میں مثلا کوئی گنجائش موجود نہیں ہے یا مثال دے رہا ہوں کہ اسلام کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہونے کے لئے جو پیرامیٹرز بنائے گئے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر لائل ہے تو الٹی میٹلی جو ہے نا اس کا رویہ اس کا کنڈیکٹ جو ہے نا ان چیزوں کو انڈیکیٹ کرے گا لیکن ایک خود صاحب تھا جو ہم نے ایک پیرڈائم بنایا ہوئا ہے اگر ہم اس کی روشنی کی چیزوں کو جج کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر الٹی میٹلی ہم صحیح چیزوں جج نہیں کریں گے بلا شبہ ہمارے لئے جو رول موڈل ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پولیٹیکل لیڈران ایسے موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم اگر اقتدار میں ہیں تو مدینہ کی ریاست بنا دیں گے اور ہم سے بہتر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ کس نے لڑا ایسے لیڈران جو ہیں یہاں پر موجود ہیں میں نام نہیں کسی کا لوں گا مطبعہ ہر سیاسی پارٹی کے پاس ایک نہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک پیکج ہے بیشنے کے لیے عوام کو اور اٹریکٹ کرنے کے لیے اور ہر بندہ یہ کلیم کر رہا ہے کوئی یہ کلیم نہیں کر رہا ہے ہم دین سے دور ہیں کوئی یہ کلیم نہیں کر رہا ہے کہ ہم اسلام کے انٹی چل رہے ہیں صرف دو ہی چیزوں پر پورا میں سمجھتا ہوں عوام کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے ایک ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم سے زیادہ لائل اور سنسیر کوئی نہیں ہے یا دوسرا یہ ہے کہ اسلام کو ہم سے بہتر کوئی امپلیمیٹ نہیں کر سکتا تو اس بارے میں ہم نے کیا خیال ہے ہر بندہ کلیم کر رہا ہے ظاہری طور پر ہر بندہ کلیم کر رہا ہے اب وہ کیا پیرہ ہم انٹرس ہیں جس میں ہم جج کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں میں یہ بنیادی دوربازیں سمجھتا ہوں کہ ایک ہوتا کلیم ایک ہوتا پروف کلیم جو ہے اس وقت درست نہیں مانا تھا جب تک اس کا پروف نہ پیش کریں تو میں نہیں سمجھتا ہمارے مواصم کوئی لیڈر ایسا نہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع نہ دیا ہو اقتدار کے پر رہنے کا اس اقتدار کے پر رہنے کے دوران کیا انہوں نے وہ بنیادی فنڈامنٹل سٹیپس اٹھائے جو اسلام کے اندر جن کو انتہائی کنڈم کیا ہے تو ان کو حتم کرنے کے لیے کونہوں نے اپنا کردار پیش قدمی کی ہمارے مواصم سودی کر دے جون قطور ہے ہمارے مواصم ریڈ لائٹ سے سود کا نظام ختم نہیں ہو سکا کوشی بھی نہیں کی سرے سے فاشی کے ڈے بھی نہیں باند ہو سکتے فاشی کے ڈے بھی نہیں باند ہوئے شراب کی بھی معاملہ چلتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے دعوے تو ہیں لیکن اگر ہم ان کو جاج کرنا جاتے ہیں ایک بنیادی کی یا کنکریٹ بنیادوں کے پر تو کنکریٹ بنیادوں کے پر ان کو جاج کر سکتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں رہا جیسے ہمارے دعوے ہیں ایک بنیادی کا شکار ہوئے بغیر گائیڈ کریں اگر آپ کی ہمدردیاں کسی ایسے لیڈر کے ساتھ ہیں جس کے اندر وہی فارت پائی جاتے ہیں جو جس کو آپ اپوست کر رہے ہیں اس لیڈر کے فارت اس میں پائی جاتے ہیں تو آلٹی میٹلی آپ کی کریڈی بیلیٹی مجلوع ہو اللہم صاحب معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں علماء اکرام کی وبستگی بھی کہیں نہیں کہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو ہے میں یہ کر رہا ہوں کہ علماء اکرام کی وبستگی اصل کتاب و سنت کے ساتھ ہونی چاہیے اور کتاب و سنت کی روشنی کے اندر ہی انہوں نے چیزوں کو جج کرنا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء اکرام کو پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ افیلیٹ نہیں کرنا چاہیے میں یہ بات سمجھتے ہیں کہ علماء اکرام کو ہمیشہ کتاب و سنت کی بنیاد کے پر سیاست کرنی چاہیے مجودہ پولیٹیکل سناریو کے اندر معاشرے جماعتیں مجود ہیں جن کو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ روشنی پولیٹیکل پارٹی ہیں تو علماء اکرام کو چاہیے روشنی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ دیں اور ان کے منشور کے اندر اپنا کردار دا کریں اور جو سیاسی پارٹی ہیں جن کے منشور کے اندر بقایا طور پر اسلام کو اس درجے کی امیت نہیں دی گئی ہے اس کو پریٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے رقبت نہیں دلیتے تو ان کو ان سے پارٹیوں علام صاحب مسلمان معاشرے کے در ہم رہ رہے ہیں اور یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ترمنالوجی ہے جو بڑی نئی ہے کہ مذہبی سیاست یا ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی جیسے اب نے فرمایا تو مطلب what is the difference between ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی and پولیٹیکل پارٹی مطلب دونوں جگہ ہم جیسے مسلمان ہی ہیں دونوں جگہ ایسے لوگ پائی دیتے جن میں چلیں اچھائیاں بھی ہیں ایب بھی ہیں دونوں پولیٹیکل پارٹیس میں علماء اکرام کی موجودگی ہے تو ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی کیا ظاہری طور پہ وہاں پہ آپ جیسے علماء اکرام جہاں پہ مجھتے ہیں دن کی کسرت زیادہ ہو وہ ہوتی ہے ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی میں کوئی علماء اکرام کی کسرت کے سے نہیں بنتی بلکہ ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی اپنے منشور کے سے بنتی ہے جس کے منشور کا اندر اس بات کو ہائیلیٹ کیا آتا ہے کہ ہم معاشرے کو ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے اور اس کے اندر ان تمام اقدامات کو ہم کرنے کی کوشی کریں گے جو اقدامات جو ہیں اسلام کے اندر جن کو اپریشیٹ کیا گیا اور ان چیزوں کو روکنے کی کوشی کریں گے جن کو اسلام میں کنڈیم کیا گیا تو اس سے ایک ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی ہمارے سامنے مندر ایام کو براتی ہے اگر یہ چیز آکے منیفیسٹیوں میں نہیں ہے اور آپ پریکٹیکلی بھی اس کے طرح موو نہیں کرتے اور آپ اس کے مقابلے ترقیادی پروژیکٹس بات تو کرتے ہیں اور عوام کو جائیں ان فیدلیٹیز کو جو موڈرن ایج فیدلیٹیز ہیں وہ دینے کی بات تو کرتے ہیں لیکن آپ کے پیرڈائم کے اندر کہیں کوئی پریکٹیکلی یا حقیقت کے اندر ایمپلیمنٹیشن آف اسلامی کلوز نہیں ہے نہ اس کے بول بھی نہیں آپ کا نظر آتا نہ اس طرح آپ موو کرتے بھی نظر نہیں آتے نہ ہی آپ کا مینیفیسٹو انتہابات کہیں موقع پہ وہ آتا ہے یہ ضرور ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرتے ہیں آپ اللہ سے محبتہ اظہار تو کرتے ہیں لیکن آپ کے مینیفیسٹو میں کہیں یہ چیز دادر نہیں آتی کہ سعودی نظام کو کیسے پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن آف اسلامی کلوز نہیں ہے نہیں ہے کہیں بھی نہیں ٹارگٹ میں کہیں دور تک نہیں ہوتا پولو فیل میں آپ کے لئے تضاد ہے اور ہالی پولٹیکل پارٹی کونسی ہے وہ ہالی پولٹیکل پارٹی جب پاکستان بنا تھا تو اس کا بنیادی مقصد ایک کہ اسلامی جمہوری ریاستہ کے قیام تھا وہ عوامی جمہوری ریاست کے طور پر نہیں تھا تو اگر آپ یہاں پہ عوامی جمہوری ریاست کی بات کریں گے یا آپ یہاں پہ پریکٹیکلی اسی طرح پارلیمنٹ کی ڈومینیشن کی بات کریں گے جس طرح ویسٹرن ڈیموکریٹس کی اندر ہوتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر آپ کی پولٹیکل پارٹی ہونا ریلیس پولٹیکل پارٹی نہیں قرار پاسکتی پھر کام نورمل پولٹیکل پارٹی دے گی جس طرح آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں مگر بھی وہ مالک کے اندر بھی ان پارٹیز کو جو آپ کے جو تھوڑے ان آئی ڈی آز کو وہاں چونکہ مدب کی ابھی تک پولٹیکس کے اندر نسبتاً بددریش کم ہوتا چلا گیا سر لیکن ابھی بھی وہ اپروچ جو آپ کی تریڈیشنز اور جو آپ کی تحب کا نومز تھی ان کے ساتھ جو افیلیٹ کرتی ہیں جو پولٹیکل پارٹی اپنے آپ کو تو ان کو وہ کنزرویٹیو کہتے ہیں اور وہ دوسری پارٹی کو جو ہیں لبرل پارٹیز کہتے ہیں تو کنزرویٹیو اور لبرل کا فرق وہاں بھی مجود ہے جس کو آج ہم یہاں بھی اس پیراڈائن کے اندر ریلیس اور عام پولٹیکل پارٹی کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کنزرویٹیو اور لبرل کی جس طرح ایک ڈیویئن وہاں پر مجود ہے تو یہاں بھی ریلیس پولٹیکل پارٹیز یا سیکولر پولٹیکل پارٹی کے ڈیویئن جو ہے نا اسے ڈج کرنا کچھ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے علامہ صاحب ملک ایک پچھلے پچھتر سال سے مسلسل تنزولی کا شکار ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں معیشت بھی تباہ و برباد ہو چکی ہے ہماری اخلاقیات بھی بڑی تباہ و برباد ہو چکی ہیں ملک جو ہے ڈیوائیڈ ہوتا چلا گیا ہے مطلب ماتھر کے ساتھ اگر میں نے یہ سوال آپ سے کی ہے نا کہ یہ ریلیجیس پارٹی اور پولٹیکل پارٹی میں ایک ہے تو ہم ہر جگہ ڈیوائیڈ ہیں برادری کو لے لیں آپ لسانی بنیاد پر سیکس کے بنیاد کے اوپر پھر اس کے بعد آپ تو دیکھ کے بڑی حرانگی ہوتی ہے رکشہ یونین الگ ہے ڈاکٹرز کے الگ گروہ بن چکی ہیں بہت زیادہ ہر جگہ تفریق ہے اس کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء اکرام کا تو کام تھا یا ریلیجیس پارٹیز کا تو ایک کام تھا کہ سب کو متحد کرتے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ نے یونائٹ کرنا ہے کیوں نہیں آج تک اس میں کسی عالم نے کوشش کی اور سب کو یونائٹ ایک پلیٹ فارم کے اوپر بٹھایا ہم نے صرف یہی دیکھا کہ سب نے سیاست کی ہے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے ہیں ایک دوسرے کی کردار کا شکہ کی ہے سیاست کے اوپر تو مطلب کسی بھی پارٹی نے چاہے وہ ریلیجیس ہو چاہے وہ لبرل پارٹی ہو کسی نے بھی عوام ایک پوائنٹ کو پر اکٹھا نہیں کیا کیا آپ سمجھتے اس کی کیا وجہا ہے میں آپ کا سمجھ یہ بات کہتا ہوں ریلیجیس پارٹیز کو تو مولک میں ابھی تک کوئی ایسا میری ڈیٹ نہیں ملا جس میری ڈیٹ کی بنیاد یہ بات کہا تھا کہ انہوں نے پبلک آفیس ہولڈ کرنے کے بعد پبلک کو صرف نہیں کیا ہاں جہاں تک تعلق تھا ان کی ذاتی کپسٹی کے اندر یا کمیلیٹی کپسٹی کے اندر اگر کوئی حدمت حلق کے ادارے دے تو اس وقت بھی آپ پورے ملک میں سروے کر لیں تو وہ ادارے بہترین انداز اور ریلیجیس پارٹیز چلا رہی ہیں حدمت حلق کے جتنے آپ کے شعبہ جات ہیں ان کے اندر ریلیجیس جماعتوں کے جو شعبہ جات ہیں وہ ہمیشہ ڈیزاسٹرز کے دوران آپ کے قدرتی آفات کے دوران جس انداز میں وہ منیجمنٹ کرتے ہیں باقی پارٹیز اس انداز میں یہ کام کرتی نظر نہیں آتی پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر بیگری کو روکنے کے لیے اور آپ کے معاشرے کے اندر جو بلو ایوری زندگی گزار رہے ہیں ان لوگوں کو بحال کرنے کے لیے مدارس کا رول کیسے ڈکا چھپا نہیں ہے اگر مدارس ملینز کی تعداد کرنے لوگوں کی تفاعلت نہ کریں اور ان کو تعلیم کے دیور سے راستہ نہ کریں تو مجھے یہ بات بتلایا یہ ملینز کی تعداد میں نوجوان وہاں پر آ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور وہاں پر آ کے تعلیم دین کو حاصل کرتے ہیں علم دین کو حاصل کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ معاشرے کے اندر ایک ایسا راستہ نہیں کھل جائے گا کہ اگر ان لوگوں کی پر کفالت نہ کی جائے کہ معاشرے جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کی بہت بڑی تعداد مندر ہیں آپ نے ایک بات کی ہے آپ نے بڑی ایک آئیڈیل سیاست کے بات کی ہے ساتھ آپ نے یہ بات بھی بتائیے کہ جو ریلیجیس یہاں پہ جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں یا پارٹیز کام کر رہی ہیں وہ بہت وسیع پیمانے پیو پر ویلفیر کا بھی کام کر رہے ہیں نوکی فلاہو بے بودھ کا کام کر رہے ہیں مساجر یہ کوئی ڈھکیجوں کی بات نہیں ہے اور ان کے پاس مین پاوری بہت زیادہ ہے اس کے باوجود آج تک کیوں نہیں الیکشن کے درم کو ایک واضح کامیابی ملی مطلب کیوں نہیں کامیاب ہو سکے کیوں نہیں اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں جب ہم دونوں وجوہات کو کتا ہم نے رکھیں گے تو الٹیمیٹلی تھاری کے تھاری بات چینوں بات دے جائے گی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ کارپوریٹ کلچر اس کا بڑا گہرا لینک ہے ڈیموکریسی کے ساتھ جو ڈیموکریسی کا ویل جو ہے جہاں تحابی ویل جو ہے اس کے اندر جو آپ کی انویسمنٹ کا جو فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ اس میں کلیدی کردار آدھا کرتا ہے امریکہ یورپ کے اندر جہاں مردی آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں یہ بات سمجھے ریلیجیس پارٹیز کے عام طور پر کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کے پاس انویسمنٹ کرنے کے لیے اتنے وسائل نہیں ہوتے جتنے ان پارٹیز ہوتے ہیں جو بنیادی طور پر ایک ازاد یا لیبرل کہلے سیکلور پرولیڈیکل پارٹیز لیکن مین پاور تو میں سمجھتا ہوں کہ ریلیجیس پارٹیز زیادہ ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے لیکن جو کارپورٹی کلچر کے تقادے ہوتے ہیں ایڈویٹیزمنٹ کا تقادے پولنگ بوتھوں کا تقادے پولنگ سکیموں کو منیجمنٹ کرنے کے تقادے وہ نشبت ان کے پاس یہ فسائل آپ گوونلے تک سوٹ اسی یونیٹی بھی ہو جائے کیونکہ آپ کے پاس تو ممبروں میں حراب بھی ہے آپ تو ہر جمعہ جتنا عوام کے ساتھ ایک ریلیجیس بندے کی انٹریکشن ہوتی ہے اتنی تو ایک پولیٹیکل بندے کی ہوئی نہیں سکتی دوسری بات آگا دوسری بات ہے ہمارے معاشرے کے تعلیم اور جو اویرنیس کا لیبل ہے نا وہ مغربی معاشروں کا جس کا ان کے پیرڈائیم میں جو ایک لیبل ہے اس کا وقت ہم کبھی کم دور ہیں تو ہمارے یہاں پر جو دیگر فیکٹر ہیں جو فیکٹر نظریات کی بجائے پیٹ کو اڈریس کرتے ہیں جو فیکٹر آپ کے سپیرٹ کی بجائے آپ کی بھوک کو اڈریس کرتے ہیں کئی مرتبہ جوانا وہ جو آپ کے جو اللہ تبارک و تعالی تعلقات کی جو تینجیبل چیزیں ہیں کئی مرتبہ وہ آپ کے جو مفادات ہیں آپ کے عقائد کے مقابلے وقتی طور پر آپ کے غلبہ پا لیتے ہیں اور ان چیزوں کو وہ ایکسپلائٹ کرنے کے لئے اور وہ پارٹیز کامیاب ہوئیتی ہیں تو آپ جو شورٹ ترم بفادات حاصلوں کے نظر آتے ہیں آپ ان کو کئی مرتبہ جو ہے نا پریفر کر کے اس چیز کو لوس کر دیتے ہیں جو آپ کی جو ہے نا لانگ رن کے اندر آپ کے لئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے اندر اتنی دور اندیشی نہیں ہے وہ اپنے شورٹ ترم بینیفٹس کی مددے نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ کمپرومائز کر دیتی اپنے ویجن کو یا اپنے ووٹ کو سیکریفائز کر دیتے ہیں حالانکہ اس بارے میں علامہ اکبال جاتے سے لوگوں نے ہمیں بڑے پہلے گائیڈ کیا کہ تائر اللہ ہوتی اس رسک سے مہت اچھی جس رسک سے آتی ہو پرواز میں کتا ہی انہوں نے پرواز کو دیا ہم یہ دی ہے لیکن یہاں بے افسوس کی بات ہے رسک کی امید رسک تو نہیں عام طور پر اس کے لئے اتنی کوئی پڑے پالچی بنائی نہیں جاتی لیکن یہ امید دلائی جاتی ہے جو اٹھے بادے کی جاتے ہیں ان کا ساتھ کریں مثلا آپ پبلک یوانا وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے دیتے ہیں شاید اس سے ہوا یہ بادہ میرا پورا آجا ہے ناظرین علامہ صاحب کے ساتھ ایک بہت ہی انٹرسنگ موڈ کے پر گفتگو جاری ہو ساری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں سٹے ٹونڈ ویلکم بیک علامہ صاحب آپ نے ابھی بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کی کہ اپنے شورٹ ٹم مفادات کی وجہ سے جو ہے نا لوگ اپنے ووٹ کو جزائے کر دیتے ہیں جو وٹسوئیبر دریزن ہے اور ہم نے دیکھا ہے الیکشنز کے اندر جو ہے وہ ایک بریانی کی پلیٹیں کے اوپر لوگ ووٹ دے دیتے ہیں یا محابرہ بھی ہے یا ووٹ خریدے جاتے ہیں کیوں نہیں آپ کے پاس ایسی کوئی سٹیڈیڈی کیا پاور گین کرنے کے لیے آپ لوگ متحد نہیں ہو سکتے کیا ریلیجیس پارٹیز متحد نہیں ہو سکتی اور فینیس ظاہری بات ہے کروڑوں اربوں روپے کا میں کہتا ہوں لوگ کی ڈونیشنز وہ جاتی ہیں میں کہتا ہوں ڈریکٹلی دینی انسٹیٹیوٹس کے پاس ریلیجیس انسٹیٹیوٹس کے پاس جاتی ہے عام لوگوں سے زیادہ لوگ ترسٹ آپ پہ کرتے ہیں تو کیوں نہیں اقتدار کو حاصل کیا جاتا ہم باہر بیٹھ کے تو وہ میں سمجھتا ہوں یہ ایکسکیوز تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اور کہیں نہ کہیں بلیم بھی ہے چلے ہم عمام کو دے دیں لیکن کہیں نہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یونیٹی لیکھ کر رہی ہے یونیٹی کے علاوہ کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کچھ بینکل قوامی انفلوینسز بھی کردار ادا کرتے ہیں اچھا وہ اس کے اندر سے اتبار سے کردار ادا کرتے ہیں کہ وہ یہ بات کو سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اپر ایڈ قسم کے لوگر سامنے آتے ہیں تو ہماری جو پاکستان کی حرجہ پالسی ہے شاید اس کو جوہنا اس سطح کا بچالی ہے جس کے نزیجے کے اندر کوئی گلوبل کشیدگی کے اندر جوہنا پاکستان اپنا رول پر لینا کرنا شروع ہو جائے تو یہ دار اور خوف جوہنا ان جگہوں کے پر بھی پریشر ایگزرڈ کرتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار کو بنانے میں یا ان کو جوہنا اس بیلڈنگ بلوکس کو ڈیولپ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اسی اتنی ڈیپٹ میں یا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن جو ان چیدوں کے اندر جن جن لوگوں کا جو سٹیک ہولڈر دوتے ہیں یا جو ان چیدوں کے اندر جوہنا اس پقیادہ طور کے پر ایک جو ہے کسی نہ کسی لیول کے پر انوال ہوتے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں بیندل قوامی انفلوینس کا کسی نہ کسی نہ کسی اعتباس شکار ہوتے ہیں کیونکہ آپ اس وقت گلوبل ویلیج میں رہ رہے ہیں اور گلوبل ویلیج کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ بیندل قوامی آراج ہوئے اگر آپ ان سے بالکل ڈیٹیج ہو کے جندگی گزارنا جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ اور چیزوں کو جانا آپ کے پاس ہونا چاہیے پاکستان چونکہ ایک ایک نامک لیول کے پر بھی ڈیپینڈنٹ ملک ہے تو کئی مرتبہ ان پریشز کو اگزرڈ کرنے میں جانا جو اس پر کیے جاتے ہیں میں یہ بات سمجھتا ہوں ان کو فیس کرنے میں کئی مرتبہ ہماری جاتی ریاستیں جانا وہ ان کو سکسیسفلی جانا کوپ نہیں کر پاتی تو یہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے دینی جمعتوں کے جانا برس اعتدار نانگی ہاں نیجماتوں کے اتحاد کے اوپر جانا کنسنٹریٹ کرتے ہیں فوکس کرتے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ کے فدل و کرم سے مادی میں بھی کئی سارے گولز جانا ہم نے باہمی اتحاد سے اچھیف کی ہیں مستقبل میں بھی انشاءاللہ پولٹیکل گولز کو بھی اچھیف کرنے کے لیے ہم جو ہم سمجھتا ہے ایک پیج پر آ سکتے ہیں ہم ایک پیج پر آنا چاہیے اور ایک پیج پر آ کے ہمیں اس سیاست کے مقابلے میں جو بلکل تریڈیشنل سیاست بنی ہوئی ہے جس کے در روٹی بریانی اور برائیوری کے دریئے اور پارٹی بادی اور برادریدم کے دریئے جو ہنا ووٹوں کے ٹریڈنگ کی جاتی ہے اس کے مقابلے میں ندریاتی طور پر لوگوں کو جو ہنا ایک یونائٹ بھی کیا جائے اور حقیقت میں عوام کی حدمت کا منشور عوام کے ساتھ پیش کر کے ایک ایسا انوائرمنٹ جو ہے جو ہے رہا تھا مسائل کی کمی ہوتی ہے شاید اس وجہ سے جو ہنا ان کو ایک آج تک جو ہے وہ ایک اقتدار نہیں ملا یا وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہے اس طرح کی کامیابی جو ایک ملنے چاہیے وہ نہیں آسل ہو سکی علامہ صاحب بڑا ڈریکلی سوال پوچھتا ہوں اس وقت ملک کے اندر دو تین جماعتیں ہیں جو بہت زیادہ انفلونس کر رہی ہیں عوام کے اوپر کیا آپ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ پاکستان کے مسائل کا حل نکال سکتی ہیں کیونکہ آپ کی بات سے مجھے اندازہ ہوا ہے میں تھوڑا سا خود میوس ہو گیا ہوں کہ ان پارٹیز سے ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے کوئی میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹیز کا جس پر ہم کلچر چال رہا ہے اس کے اندر اس لیے مجھے اس سے بہت امید نظر نہیں آتی کہ ان پارٹیز کے یہاں پہ کوئی سا ترونگ نظریہ موجود نہیں جس کی بنیاد کے اوپر ان کو اپریڈ کیا جاتا ہو ان کے اندر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہان صاحب جا آئے تو انہوں نے بقایت اور یہ بات کہی کہ ہم ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں گے جو میڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں اور الیکٹیبلز کا تھا تمہارا کو ساست تعلق نہیں ہوگا لیکن ہم نے جب پریکٹیکلی یہ بات دیکھی تو ہم نے دیکھا کہ وہی لوگ جو کل تنگ مسلم لیگیا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہوا کرتے تھے الٹیمیٹلی انہی کی بڑی تعداد جاتی وہی ٹکٹ لینے میں کام جاب ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الیکٹیبلز وغیرہ کے چکر میں پڑھ کر اور انہی جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو بلائش کرنے کے چکر میں پڑھ کر ان لوگوں کا سامنے لانے سے کافی رہتے ہیں جو لوگ حقیقت میں پارٹیز کے ساتھ آپ کی ان کی وفاداریاں بھی ہوتی ہیں اور وہ عوام کو ڈیلیور بھی کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے پارٹیز کے اندر مصبت تبدیلی ہے ان کا مصبت کلچر دینا ہے ڈیولپ نہیں ہو پاتا اگر آپ نے بھی انہی لوگوں کے پر انحصار کرنا ہے جن لوگوں کے پر دوسری پارٹی ہیں انحصار کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اور پھر آپ یہ بات جو نا صرف جنرل ایکشن میں ہی دیکھتے بلکہ زمنی انتہابہ میں دیکھتے ہیں کہ جس پارٹی کا کوئی بندہ دیکھتے ہیں مجھے اس میں اپرچنٹیزات ملتی نظر آتی ہے تو اپنی پارٹی ایک میڈ میں بدل لیتا ہے اور کوئی اس کے اندر کوئی نہ نظریاتی تبدیلی واقعہ ہوتی ہے نہ کوئی منشور کی تبدیلی واقعہ ہوتی ہے بس اپنا فلیگ بدلتا ہے اور اپنا نشان بدلتا ہے وہی بندہ کبھی شیر کرنے شامل ایکشن لڑا ہوتا ہے کبھی بلے کرنے شامل ایکشن لڑا ہوتا ہے تو نہ بلے والا شیر کو لینے سے وائیڈ کرتا ہے تو اس کا مدلہ ہے کوئی اتنا پروپر نظریہ کا فارق نہیں ہے آپ یہ سب کو ایک لیول پر دیکھتے ہیں کہ سیم لوگ ہیں سارے لوگ جو اقتدار کے حصول کے لیے سیاست کر رہے ہیں عوام کی فلاہ و بحبود کے لیے اگر عوام کی فلاہ و بحبود کے لیے سیاست کر رہے ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی ان لوگوں کو روکتے اپنے اندر انہوں نے اپنے اندر گیٹ سے کترنے کا کوئی ایسا راستہ بنایا ہوتا یا کوئی اس کے آگے جو انا کوئی ایسا فینامینا بنایا ہوتا جس فینامینا کو جانا پہلے عبور کرنا پڑتا یا میں مسلمی لیگ میں اس لیے شامن ہونے لگا ہوں کہ مسلمی لیگ کے منفیسٹوں میں ایک ایسی چینجنگ تھی اور مادی کا میں جس منفیسٹوں کو مانتا ہوں اس کے اندر یہ یہ لوپ اولز تھے یا یہ تحریک انساب میں آگاتے ہیں یہ بات کہ میں مسلمی لیگ سے اس لیے آجدہ آ رہا ہوں کہ اس کے نظریات میں یہ سکم تھے اور تحریک انساب کے نظریات میں لیکن یہ بات نظر نہیں آتی صرف مونوگرام بدلتا ہے نشان انتہابی بدلتا ہے اور وہ ہی بندہ جو ہوتا ہے اسی انداز میں کمپین کرتا ہے پہلے اس کو دندہ بات کرتا ہے اب اس کو دندہ بات کرتا ہے نظر آتا ہے تو میرا دن تو بھی یہی ہے کہ ہمارے مسائل کا حل جو ہے ابھی بھی کتاب و سنت میں موجود ہے اور کتاب و سنت میں گورننس کا نظام دیا گیا ہے اگر ہم اس گورننس کا نظام کو امپلیمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے مسائل آ رہے گا انفورشنیٹلی چینج جو ہے وہ پاور سے آئے گا اور عوام کیا کرے چینج کیلئے کیا کرے کیونکہ جو بھی سیاستدان آیا ہے جو بھی لیڈر آیا ہے پولیٹیکل لیڈر اس نے یہی نعرہ لگایا ہے کہ اب بدلے گا پاکستان اس کو اب جس طرح مجھے ٹلڈ کر لیں لیکن مفہوم یہی ہے میں چھوڑی بات نہ ہوں بہرحال کسی تحریک کا جو ہے اس کے مصبت یا منفی نظریات یا اس کا ٹرڈیشنہ اور اپنی جگہ پر ہے لیکن میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ چاہے بیندل قوامی سیناریو کو دیکھیں یا نشنل سیناریو کو دیکھیں وہ اس چیز کو ضرور انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو بندہ افرٹ کرتا ہے اس کو لائنیں ملتی ہیں اس کے لئے اپرچنیٹیز کھلتی ہیں اس کو راستہ ملتا ہے یہ بات آپ بیندل قوامی سیناریو کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نشنل لیول کو بھی دیکھ سکتے ہیں کسی کے نظریہ کا درست جگلت ہونے سے کرتا ہے نظر جو بندہ بھی اویرنیس کی کمپین چلاتا ہے عوام کے برنے جوڑنے ہی کوشی کرتا ہے ان تک پہنچتا ہے میں یہ بات سمجھتا ہوں لازمان عوام کے اندر جوانا اس کے بارے میں اس کی عوام کے دنیا جوانا ایک بانڈ ڈیولپ ہوتا ہے ایسٹیبلیش ہوتا ہے ایفیلیشن ڈیولپ ہوتی ہے اور وہی ایفیلیشن جو ہوتی ہے جب میسز کے اندر اس کے ریزلٹ نکلتے ہیں جب میس مومنٹ ہوتی ہے تو الٹی میٹلی پھر وہی پارٹی جو ہوتی ہے ایک میس پارٹی ہی شکل بھی ہتیار کر لیتی ہے اگر یہ کام جو ٹریڈیشنل پولٹیکل پارٹی جو ہیں محنت کے ساتھ اپنے ایک ٹیم ورکہ کر سکتی ہیں تو میں یہ بات سمجھ دینی جمعاتوں کے اندر پورا پورا جو آنا یہ اس کے امکانات موجود ہیں دینی جمعاتوں کا اپنی سپیرٹ جو آنا ہائی رکھنی چاہیے اور ان کو اس مواجیہ مصبت چینج آنے کے لیے بقاعدہ طور کے پر جو رابطہ وام مہم اسی انداز میں چلانی چاہیے جس انداز کے اندر پولٹیکل پارٹی چلاتی ہیں اور عوام کو اپنے ساتھ اپنے نظریہ کے کنوینس کرنا چاہیے میں یہ بات سمجھتا ہوں پولٹیکل پارٹی سو آمد طور پر آپ کی منیٹری یا آپ کی فیڈیکل یا آپ کی مٹیریل ضروریہ کو پورا کرنے کی کوشی کرتی ہیں اور جو ریلیجز پارٹی دوتی ہیں وہ آپ کی ان ضروریہ کے ساتھ ساتھ آپ کی جو انا روحانی تشنگی کو پورا کرنے کا بھی ان کے پاس لوادمت موجود ہوتے ہیں اور وہ آپ کو اس دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اخر بھی کامیابی کے طرح بھی گائیڈ کرتی ہیں تو اگر ہم حقیقی مانو کے اندر ایک ایسی کمپین چلائیں جو براڈ بیس ہو اور جس کے اندر ہم لوگوں کو انگیش کریں اور لوگوں کو بقیادت اور گائیڈ کریں موٹیویٹ کریں تو معاشرے میں یقیناً مصبچے جائیں علامہ صاحب اس وقت دو تین پارٹیز ہیں جو انفلونس کر رہے ہیں جس میں نے پہلے ذکر کیا ریلیجیس پارٹیز انفرشنٹلی اگزسٹو کرتی ہیں لیکن فیلحال ابھی اللہ تعالی تو جو مرضی چاہے انفلونس کر رہے ہیں ان میں بھی کوئی انفلونس پارٹی اقتدار میں آتے ہوئے ابھی فیلحال نظر نہیں آ رہے آپ مجھے بتائیں ایک سوال کون بچائے گا پاکستان پاکستان میں نے پہلے کیا کتاب و سنت سنت کے ذریعے بچ سکتا ہے مطلب اس بات پہ ہمارا مطلب یہ تو میں بھی بلیو کرتا ہوں کہ اس سے بہتر راستہ کوئی بھی نہیں ہے اگر کتاب و سنت کے راستے پہ کوئی لیڈر نہیں چل رہا ہے یا امپلیمنٹیشن آف اسلامی شریعہ لون نہیں کر رہا ہے ہمارے ملک میں تو ہمارے ملک ایسی چلتا رہے گا نہیں باگو چھوڑی بات تانچاروں کے اس سلسلے کے اندر یہ ہوگا کہ پھر ایک بات ہے جو جس وطن بہتر ہوگا یا جس وطن جس میں سنتیلٹی دیا ہوگی داہری بات ہے اس کے ذریعے ابھی کچھ نہ کچھ جو بیٹر منٹ مطلب خیر کی امید کی جا سکتی ہے خیر کی امید تو کی جا سکتی ہے لیکن ایک بات یہ پرفیکشن کی امید نہیں کی جا سکتی نہ یہ بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر ایک مسائلی ریاست کی اندر کنورٹ ہو جائے گا ہاں یہ بات کی جاتی ہے اگر وہ انیس ہے تو یہ بیس درجہ کوئی پاکستان کی حدمت کر رہے گا اسے پندرہ درجہ حدمت کی ہے تو یہ بائیس درجہ حدمت کر رہے گا لیکن یہ بات کی جاتی ہے کہ سو پتھنڈ پاکستان کے مسائلہ ہر لو جائیں گے تو میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک وطالعہ کائنات کے حالک و مالک ہیں انہیں کائنات کے نظام کو اپنی حاکمیت کا کچھ تنداز میں جوڑا ہوئے کہ جو چیز کی حاکمیت ہے جڑی جاتی ہے وہ ڈسیپلن میں بھی آیا جاتی ہے اور بینیفیشل بھی آیا جاتی ہے ہم مظاہر یہ فطرت میں اس بات کو بڑی ایدلی افضل کر سکتے ہیں سورج چانس اتارے اگر آج انسانوں کے لیے بینیفیشل ہیں سورج کی روشنی اگر ہمارے لیے ایک بینیفیشل ہے حرارت کا ممبہ ہے روشنی کا ممبہ ہے سولر نرژی کا ممبہ ہے کھیتوں کو اس کو ریکوائرمنٹ مل رہی ہے کیوں ہمارے لیے بینیفیشل ہے کہ اپنے ٹائم کے پر آتا ہے اپنے ٹائم کے پر جاتا ہے کبھی آگے پیشے کیوں ایسا ہو رہا ہے اس دیکھو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اگر ہمارے کنٹرول میں آتا سورج بھی کبھی ٹائم پر نہ نکلتا اور وہ بھی نہ ٹائم پر ڈوبتا اس کا بھی نظام سارا بیڑا در کوئی تھا جو جو چیز اللہ نے اپنے پاس رکھی دی وہ دیکھے کس قدر پرفیکشن کسا چال رہی ہے جو جو چیز ہمارے انسانوں کے ہاتھ میں آئی ہے اسی میں ملاوٹ ہوئی ہے اللہ نے تو دودھ حالت پیدا کیا تھا پانی ہم نہیں ملایا ہے اللہ تبارک باتا شاید حالت پیدا کیا تھا چین ہی ہم نے اس پر ڈال دیا ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جو اللہ تبارک باتا اللہ میں سمجھتا ہوں کہ دین خالص ہے بے شک اور آپ سے آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا سب سے پہلے یہ میں نے جو چیز میں سمب کرنا چاہوں گا میں نے یہ چیز جو ایک observe بھی کی ہے اور ایک چیز جو سیکھی بھی ہوئی ہے یہ کی ہے کہ سیاست ذاتی مفاد کے لیے اسلام میں جائز نہیں ہے سیاست ایک بلکہ اقتدار میں کہوں گا اللہ تعالیٰ کی ایک مانت ہے اور آپ کو صرف استعمال کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے نفاظ کے لیے جس میں آپ نے کچھ آیتوں کا ذکر کیا جو پاور ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حکم زمین پر نافذ نہیں کرتا وہ فاسق ہے وہ ظالم ہے اور وہ کافر ہے لیکن کافر کی ہم بات جو نہیں کرتے اور ہمارے ملک کے جو مسئلے ہیں وہ قرآن و سنت پر عمل کیے بغیر نہیں کبھی حل ہو سکتے تو زیادہ نوجوان جو ہے وہ امید نہ لگائیں سیاسی پارٹیوں سے کیونکہ انفورچنیٹلی ماضی کے اندر جب ان کو اقتدار ملا انہوں نے اسلامی نظام کو قائم و دائم نہیں کیا سود کا لیندین بھی ہمارے ملک کے اندر چل رہا ہے بلکہ گورنمنٹ لیول کے اوپر ہی چل رہا ہے شراب نوشی جو ہے وہ نئی بند ہو سکی فہاشی کے اڈے جو ہے وہ چل رہے ہیں تو علامہ صاحب آپ مختصر آخری ایک منٹ کے اندر ان لوگ جو اس نظام سے میوس ہیں ان کو کیا کہنا چاہیے یا میوسی یا کفر ہے یا تعداد یا وہ کس ڈیریکشن میں جائیں میوسی کفر ہے پہلی بات یہ ہے تعداد میں قلیل ہونا جوانا وہ نقامی کی دلیل نہیں ہے قلیل تعداد کو کثیر تعداد میں گلبہ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے کچھ مشکل نہیں کم منفیت ان قلیلت ان غربت فیت ان قثیرات تو ہم تعداد میں قلیل ہوں یا اقل ہوں یا بہت ہی تھوڑے ہمیں اس بات اکبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں معاشرے کی ریفرمیشن کے لئے پوزیٹیو رول پلے کتنا جائیے بنیائی طور پر ہمارے معاشرے میں ایک بات دیکھی گئی ہے کہ ہمارے معاشرے کے لئے جو ونڈ کے فلو یا سلابی دھاروں کے فلو کے گینس جو کھڑے ہوتے ہیں لوگ ان کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ شاید یہ کام غلط کرنے ہیں لیکن دنیا بار میں جہاں بھی کہیں مصبت چینجنگ آئی ہے وہ اسی حصول کے طرح آئی ہے کہ آپ نے اگر ہوا غلط رخ پہ جا رہی ہے یا سلابی دھارے غلط رخ پہ جا رہے ہیں تو آپ کو ان کے فلو میں بینے کی بجائے ان کے حلاف جو ریزسٹنس میں ہونا چاہیے ہمارے معاشرے ہم مین سٹریم کی پولیٹیکل پارٹیز ہی کے طرح چلنے کا ضروری قرار دیتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی یہی تھیم اور یہی فلوسفی ہوتی ہے کہ شاید اگر ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم ان کا بند ماننے کیوں کر کام دے گئے علامہ السلام سسٹم ایسا بن چکے لوگ ووٹ جو ہے اس بنیاد پر نہیں دیتے ریلیجیس بنیاد کے پر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میں فلاہ بندے کو کہ میں ووٹ دوں گا تو میرے کام وہ کر رائے گا مطلب میری گلیاں وہ کر رائے گا میری نوکریاں وہ لگ رائے گا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ترکی کے اندر جو انقلاب آیا تھا آپ سمیتے ہیں وہ ریلیجیس انقلاب تھا تیب اردگان کے جو تیب اردگان سے نجم الدین اور بکان بھی اس مطلب میں کوششیں کرتے رہے مصر کے اندر بہت بڑی چینجنگ آئی علاقہ بات ہے کہ بعد میں ایک ایسا سسسن یا ڈیڈلوک بن گیا اور اس کے اندر بقایت طور پر یعنی استعمالیشمنٹ انوال ہوئی اور بعد میں جو نب وہاں میں منتحی حکومت جو تھی وہ اقتدار سے محروم ہوئی لیکن اس کے لئے مسالے موجود ہیں ہمارے پاس کہ دنیا کے اندر بقایت طور پر لوگوں کو جب صحیح طور پر جو نا ان کو ایڈوکیٹ کیا گیا اور ان کو ویرنس دی گئی تو لوگ جو تھے اس طرف آنے کے اوپر امادہ اتیار ہوئے میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر ہم سیریسلی لوگوں کی ذہن سادھی کے اوپر امادہ اتیار ہوں اور ان کو صحیح طرح پروپرلی گائیڈ کریں اس سمت کی طرف جو سمت لوگوں کو اسلامی نظام کی طرف گائیڈ کرے تو لوگ گائیڈ ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہمہود اپنے اندر ایک کانفیڈنس یا محسوس ہی نہ کریں اور ہمہود بھی ہوا کے روح کے پر اڑنے والی پتنگ بن جائیں اور ہمہود بھی جو سلابی دھاروں پر بین علی کشتی بن جائیں تو الٹیمیٹلی پھر ظاہر ہی بات ہے پبلک بھی وہیں جائے گی جہاں پر آپ کا پانی کے دھارے یا ہوا کا روح جا رہا ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس روح کے آگے بند ماننے کے لیے سب سے بڑی مثال جو خان صاحب بھی کئی مزہ دیتے ہوتے ہیں یہ علاق بالوں کسی اور پیرڈائم میں دیتے ہیں لیکن میں کسی اور تناظروں میں آپ کے سامنے پیس کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہے وہ ہمارے لئے سب سے بڑی نمونہ دلیل کے سید رکھتا ہے کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب بہت تھوڑی تعداد میں صحبہ اکرامات کے ساتھ ہے ابھی کوئی ہفتہ پہلے ایک انٹرویو میں ہفتہ بیس دن پہلے خان صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ میرے لئے لیڈر جو ہے وہ انسپریشن جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں لیکن میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ وہ جو ریاستہ مدینہ ہے جو چیز کنکلوڈ کرتے ہیں میں وہ چیز کنکلوڈ اتنے نہیں کرتا کہ ان کے یہاں پر ریاستہ مدینہ کا صرف جو ایک سوشل ویلفیر اسپیکٹ ہے وہ اسی کو موڈل بنا کے اپنی ساری گفتگو جانا اس کو آگے بڑھاتے ہیں جو اس کا سپیرچول اسپیکٹ پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے دوسری بات ہے اس میں سپیرٹ کو مائنس کرتے ہیں وہ سپیرچول اسپیکٹ کا کبھی دیکھر نہیں کرتے ان کے مدینہ کے طرح پورات کے اندر جو ہے نا جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے موڈل کے طور پر اس موڈل کے اب اپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو لندن کا بھی اس پر موڈل کو رہتا تھا نظر آیا جاتا ہے کوپن ہیگن بھی اس موڈل کو رہتا تھا نظر آیا جاتا ہے جس کے اندر بہت سی احلاقی برائیاں اور بہت سی منیٹری جو ہے نا ابیوزیز بھی بقیادہ رہے ہیں وہاں میں موجود ہوتے ہیں تو اس کے اندر میں یہ بات سمجھتا ہے جو ریاست مدینہ کے اندر سوشل ویلفئر سسن موجود تھا پبلی کے معافتائل وہاں پہ حل ہوتے تھے پبلی کی پرابلمز کو وہاں پہ جتا چنا جاتا تھا ان کے دخدر کو باٹنے کے لیے بقیادہ رہنا کردار ادا کیا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بڑا مضبوط سپیرشل فاؤنڈیشن تھی وہاں پہ بقیادہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ربط کی ایک بڑی پختگی تھی وہاں پہ بقیادہ طور پر معاشرے کے اندر جو تھی ایک ہیاب کا ایک نکاب کا شرم و حیاء کا ایک بڑا مضبوط کنسپ ہو جاتا ویلفر کا زکاة کا اس کے اندر سارے کے سارے وہ فیکٹرز بھی تھے جن کا تعلق آپ کی سپیرٹ کے ساتھ ہے مونیٹری فیکٹرز کے ساتھ ساتھ مٹیرل فیکٹرز کے ساتھ ساتھ اس کا جو سپیرچل ایسپیکٹ ہے اس کو اگر آپ نطور انداز کریں گے تو ریاست مدینہ کا بھی تثور جو نا سعید اور مندر یام کے پر نہیں آسکتا تو میں یہ بات سمجھتا ہے ریاست مدینہ کے نعرے کے ساتھ ساتھ جو ایک سیکلر لبرلزم کا تثور بھی آپ دونوں کو کٹھا چلا چاہتے ہیں جو دونوں چیزیں کٹھی نہیں چل سکتی کہیں نہیں کہیں آپ نہیں سمجھتے کہ ریلیجیس پارٹیز کو بھی جیسے آپ بھی ایک الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کو بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کی لبرل پارٹیز کے ساتھ کہیں نہ کہیں الائنس کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا پڑے گی لیکن ان کو وہ علی کامی بھی نہیں میدی اگر اب جمعیت سے ہماری اسلام کی بات کریں انہوں نے بھی کولیشن گورمنٹ بنائی ہے نہیں آگ ہوتا ہوں لیکن ایک بات ہے وہ الٹی میٹلی اپنے نشان پر لڑتے ہیں ٹھیک ہے ان کے کانیڈیٹس کے بھی اتنی تعداد جنہیں جیتنے میں کام جاب نہیں وہ کوئی پورے ملہ حکوم میں آلے لیکن میں کہتا ہوں کہ مسائلیں تو موجود ہیں اگر کچھ لوگ دوسری جماعتیں ایک کانیڈیٹس کی تعداد پارلیمنٹ میں صوبائی سامنیوں کومی سامنیوں پنچا سکتے ہیں اپنے نشان کے اوپر اپنے سلوگن کے اوپر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی مصبت کام کرنے کے علامہ صاحب لیکن جن کی آپ نے مسائلیں دی ہیں وہ بھی سمہاو پیک کر رہے ہیں ایک پارٹیس کے ساتھ پلٹیکل پارٹیس کے ساتھ وہ پیک کرتے ہیں جیتنے کے بعد جیتنے کے بعد پیک کرتے ہیں لیکن جو ان کی بنیادی انتہابی سکیم ہے اس کے اندر تو انہوں نے اپنی دیگر سیادی باتوں سے جوانا الائنسز نہیں کی ہوئے ان کی کمیاں کتاہیاں یا ان کے اندر آپ کا جو ان کے بارے ریزروش ہے وہ اپنی جہاں پر ہو سکتی ہے یا ہو سکتا ہے کچھ پوائنٹس کو میں تثلیم کروں کچھ پوائنٹس کو آپ تثلیم کریں کچھ کو میں نہ تثلیم کروں کچھ کو آپ نہ تثلیم کریں لیکن یہ ایک بات تیشت ہوتا ہے کہ ان کے اس کامیابی سے ایک بات کا تثبر یا ایک بات کا یہ حیالات یہ تو ابر آتے ہیں کہ کامیابی کے امکانات باہر آل جائیں موجود رہتے ہیں اور کامیابی کوئی چیز کے ذات مشروط نہیں ہے کہ آپ سیکولر پولیٹیکل پارٹی سے چلیں گے کیونکہ کامیابی مشروط ہوتی جمعہ السلام اور جمعیل علیہ السلام کے کوئی بھی کینیڈ کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا یہ ٹھیک ہے وہ برسے اقتدار نہیں آئے لیکن ان کے کئی کینیڈر جیت کے سباہ گوازا ثابت کرتے ہیں کہ جیتنے کے لیے بات شرط نہیں ہے کہ آپ لازمی طور پر کسی نے کسی پولیٹیکل پارٹی کے نمائیں دیں نہیں ہمارے ملک کے اندروں یہ مثالیں بڑی عام ہیں ازاد و میدوار جی جاتے ہیں بغیر کسی پارٹی انفلونس کے تو اس کا بات سمجھتا ہے اگر آپ مصبت چینج کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ انہی پارٹیز کے دوبارہ امبریلہ کے نہیں آتے ہیں یہ کوئی اتنا مصبت تصور یا سوچ نہیں نظر آ رہی میری نظروں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھے لوگ میری بات سے اتفاق نہ کریں لیکن اس کے باویوں بات سمجھتا ہوں اگر آپ معاشرے کے اندر ایک پورا پروپر آدھریٹیف چینج جاتے ہیں تو آپ کو ان پارٹیز کے فٹ شاپ کے چلنے کی بجائے بقاعدہ طور پر دین کے جو مبادیات ہیں ان کو بدن رکھتے ہوئے ایک پولیٹیکل شکل کرنی چاہیے اور اس کے اندر بقاعدہ کانفیڈنس کے ساتھ کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کی دعوت توقع کرتے ہوئے کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں مطلب سوائے اس کے کہ آپ قرآن و سنہ یا دین کے اصولوں پر چلیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں مطلب آپ امیدیں خاص نہ لگائیں پولیٹیکل پارٹیز سے میری نظروں میں نہ لگائیں آپ اللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو حامی و ناصر ہو اللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو کامیابیاں دے اور میری دعا ہے کہ آپ خود ایک پولیٹیشن بھی ہیں اور الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کو کامیابیوں سے ہم کنار کرے اور آپ جیسے لوگوں کو ہم ایوان میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین علامہ ابتسام علیہ زہیر کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے اجازت دیجئے اپنے میزبان کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ